نحمده و نصلي و نسلم على رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذینا کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون و املی لهم ان کیدی متین اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں جلد ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی اور میں انہیں ڈھیل دوں گا بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے کیا سوچتے نہیں کہ ان کے صاحب کو جنون سے کوئی علاقہ نہیں وہ تو صاف ڈر سنانے والے ہیں پچھلی آیت کریمہ میں ذکر ہوا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّتُنْ يَهَدُونَ بِالْحَقِ وَهُمْ يَعَدِلُونَ اور ہم نے ایک جماعت بنائی جو حق پر ہے اور حق کی باتیں بتاتے ہیں اب اس کے مقابلے میں اس جماعت کا ذکر ہو رہا ہے جو حق سے ہٹی ہے یعنی آیتِ الٰہیہ جھتلانے والی اس آیتِ کریمہ کے تعلق سے مفسرین فرماتے ہیں اس آیتِ کریمہ میں تین حصے ہیں ایک واللذینہ کا ذبو بھی آیا تینا جنہوں نے ہماری آیتیں جھتلائی سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ الْعَعْلَمُونَ ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے ایک حصہ وَأُمْ لِلَهُمْ اور میں انہیں ڈھیل دوں گا یہ دوسرا حصہ اِنَّا قَيْدِ مَتِین بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْ مَا بِسَاحِبِ مِنْ جِنَّا کیا نہیں سوچتے کہ ان کے صاحب کو جنون اور دیوانگی اور پاگلپن سے کوئی واسطہ علاقہ نہیں ہے یہ تیسرا حصہ آیت کریمہ کا اب تینوں کے تعلق سے ایک شان نزول ہے مفسرین کہتے ہیں اس آیت پاک کے شان نزول میں تفسیر خازین اور معانی میں ہے کفارِ مکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلمہ کو بہت ستاتے تھے جب مکہ میں آقا تھے اور حضور کا مزاک اڑاتے اسلام کا مزاک اڑاتے اور کوئی ایسا حصہ نہ چھوڑ رکھتے جو انہوں نے اسلام دشمنی میں نہ نکالا ہو کوئی بھی موقع رہتا سرکار کو آپ کے صاحبہ کو پریشان کرتے اس کے باوجود ان کفارِ مکہ کے پاس دولت کا امبار تھا مال، جائدات، اسباب، عیش و عشرت میں تھے جبکہ ان کے مقابلے میں صحابہ کا حال کمزور تھا دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے آرٹھک پوزیشن کے اعتبار مگر کفارِ مکہ جو تھے وہ تو دولت والے تھے ابو جہل، ابو لیب، اتبا، شیبا، امیہ یہ تو سب سردار تھے لوگ قوم کے انہی چیزوں کو یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے اور ہم جو کر رہے ہیں ان سے اللہ تعالی خوش ہے تب ہی تو ہم کو مال بھی دے رکھا ہے اور اللہ نے بدن میں تندرستی اور صحت مندی بھی دے رکھی ہے اگر وہ رب ہم سے ناراض ہوتا تو پہلے ہم کو پکڑتا مال چھینتا بیماریاں دیتا اس کے باوجود کہ ہم لوگ تمہارے پیچھے لگے ہیں تمہارے دین کا مزاک اڑا رہے ہیں مگر رب ہے کہ ہم بے دولت پہ دولت دیتے جا رہا ہے عش و عشرت پہ عشرت دیتے جا رہا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے انہوں نے اللہ کی رضا کو دنیاوی عش پہ تولا اب اسی لیے قرآن مجید کا یہ آیت کریمہ کا حصہ اللہ تعالی نے نازل فرمایا والذینہ کذبو بھی آیا تھینا اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی کفر کیا اور اس کے باوجود ان کے پاس مال و اسباب ہیں دولت ہے اس سے دھوکہ نہ کھائیں اللہ کہتا ہے ہم انہیں بہت آئیستہ آئیستہ عذاب کی طرف لے جا رہے ہیں تھپ تھپا کے جہنم کی طرف جا رہے ہیں تھپ تھپا کے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے جلد ہم انہیں آئیستہ آئیستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے منہیستہ لائی عالم انہیں خبر بھی نہ ہوگی وہ بے وقوق تو یہ سمجھے ہیں دولت بھی ہے اسباب بھی ہے مال بھی ہے تندرستی ساری چیزیں ہیں مگر انہیں پتہ نہیں ہیں یہیں چیزیں جہنم کے قریب کر رہی ہیں وہ اس سے دھوکہ نہ کھائیں اور یہ انہی کا نہیں آج کے مشرقین کا بھی حال ہے آج کے کپار کا بھی حال ہے اقتدار پر دولت کے نشے پر حکومت پر اور دوسری دنیاوی اسباب پر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ہی بہتر ہیں جبکہ اللہ کے رائے کہ تمہارا یہ دنیا کا اسباب ہی تمہیں جانم کی طرف لے جا رہا ہے اور یہ دھوکہ کھا رہے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب کے قریب لے جا رہے ہیں رب کہتا ہے میں انہیں مولد دے رہا ہوں جلد نہیں پکڑتا ہے بلکہ جس قدر درجے کا بڑا کافر ہوتا ہے اللہ اتنائی اسے ڈھیل دیتا ہے دوسرے لوگ دو سو تین سو سال دیتا ہے نمرو دو فیرون ایک ایک ہزار سال تک جیتے رہے ہیں دولت بھی اتنی تھی بادشاہت تھی تخت تھا تاج تھی تاج تھی سلطنت اور عمر ایک اتنی پڑی تھی دوسرے لوگ دو سو تین سو سال نمرو شداد حامان اور جو ہے قارون شداد بن آت یہ سب جو ہے فیرون وغیرہ آٹھ سو نو سو سات سو سال تک جی لے رہے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ عملی لہوں محبوب تیرا رب انہیں ڈھیل دے رہا ہے اب اس سے کفار دھوکہ کھا جاتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہیں سب کچھ آئے ہیں اس کے مقابل ہر زمانے میں مسلمان کا حال کمزور رہا ہے ابھی ہی نہیں اس وقت بھی مسلمان اہل حق اہل ایمان جس سماع جس زمانے میں رہے ہو اہل کفر کے بمقابل دنیا میں پریشان رہے ہیں مالو اسباب کم رہے ہیں آج بھی جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ دیکھو تو سب مکان دلی میں بنا رہے ہیں دس دس پندرہ پندرہ سب پندرہ ستھو کرول کا اور اس کے دس دس کرول کے تو سب جو ہے دروازے لا رہے ہیں اب جن کے پاس ایمان نہیں ہے کفر پہ جی رہے ہیں اللہ انہیں دے رہا ہے حقیقت میں یہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رب خوش آئے جبکہ رب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دہنا تمہیں عذاب کے قریب کر رہا ہے اقبال کہتا ہے رحمت تیری اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بچھارے مسلمانوں رحمت تیری اغیار کے کاشانوں پر اب یہی ہے مسلمان پریشان ہے دولت کے اعتبار سے ہر اعتبار سے مگر ان کو دیکھو تو یہ لوگ اس سے دھوکہ کھا رہے ہیں اور رب انہیں انہی کی دولت کے وجہ سے آئیست آئیست عذاب کی طرف لے جا رہا ہے وہ عملی لہم اور رب مولد دے رہا ہے کہیں ایسا نہ کہے کہ مولا ہمیں تو بہت کم وقت ملا تھا ہم سمجھی نہ پائے کہ دین کیا تھا تیرا آخری رسول کیا پیغام لے کے آیا کیا میسیج لے کے آیا نہیں سمجھ پائے اللہ نے ایک بہت بڑا حصہ دے دیا عمریں بھی زیادہ دی دولت بھی دی اسباب بھی دی زندگیاں بہت دے دی تاکہ رب کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ سکے کہ وقت ہی نہ ملا کہ ایمان لے آئیں اللہ نے دنیا میں ہر دروازہ کھول دیا اس کے باوجود ایمان نہ لائیں تو قیامت کے دن یہ اپنی حجت نہ قائم کر سکیں اللہ نے ساری دلیلیں توڑ ڑا لی آئیں کہ دنیا میں سب کچھ دیا تھا مگر ایمان نہ لائیں وہ اللہ تعالیٰ اس لیے اب قیامت کی نشان درس حدیث میں آیا باب الساہ قیامت کا بیان گزر رہا ہے اور بیانات چل رہا ہے اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی اٹھا لیے جائیں کلی درس حدیث میں تھا اچھے لوگ اٹھا لیے جائیں گے بھوسہ رہ جائے گا یہ جو لوگ پھر کو آتے ہیں درس حدیث میں اس کی کوئی اہمیت نہیں آئے اب گہوں چھانتے ہیں گہوں الگ ہو جاتا ہے پھر اس کے جو چھلکے اور بھوسہ جو نکلتا ہے وہ کسی کام کان ایک ہوا میں اٹھ جاتا ہے حضور کہتے ہیں اچھے لوگ اٹھا لیے جائیں گے بھوسے کی طرح لوگ رہ جائیں گے ایک جھوکہ آئے گا خش و خاشار کی طرح بہ جائیں یہ تو اب آپ اسی آئیتِ کریمہ میں آپ دیکھئے غور کیجئے کہ ہر دور میں اہلِ ایمان کے مقابلے میں اہلِ بطلاء اہلِ کفر جو ہے وہ پوزیشن کے اعتباسے بہت اچھے رہے ہیں آج بھی دیکھ لو حضور کے زمانے میں بھی امس علیہ السلام کے واقعات ارض کیئے تھے بنی اسرائیل کے اس وقت بھی تو اللہ تعالیٰ تو مومن کو آزماتا ہے اور مومن کے لئے تو اَدْدُنِيَا سِجْنُ لِلْمُومِنِ وَجَنَّةٌ لِلْكَافِرِ دنیا مومن کے لئے قید خانہ جنت ہے کافروں کے بادشاہ حرون رشید گزر رہے تھے تو ایک مزدور جو کافر تھا مگر مزدور ہی کر رہا تھا مزدور تھا اس نے بھی سنا تھا کسی سے کہ دنیا جنت ہے کافروں کے لئے اور قید خانہ مومن کے لئے مگر یہ خود کافر تھا اور مزدور پریشان تھا کہ میرے لئے تو جنت ہے نہیں یہیں تکلیف ہے اور حارون رشید تو مومن ہے تو دنیا ہی میں جنت مل گئے جبکہ مومن کے لئے تو دنیا قید خانہ آئے تو پوچھا حارون رشید نے دربار میں علماء سے کہا اس کا جواب تو اس کو جواب دیا گیا کہ یہ اس لئے ہے کہ جب تم اپنے کفر پہ مرو اور اس کے بعد جب تم جہنم میں جاؤ گے تو جہنم کا جو عذاب ہے تمہارے اس دنیاوی تکلیف کی بنسبت اور جہنم میں جو عذاب ملے گا اس عذاب کو دیکھ کر تمہیں دنیا کی یہ حصہ جو ہے وہ جنت معلوم ہوگا اور کہا حارون رشید اگرچہ بادشاہ ہے اگرچہ ابھی ناظر نعمت میں ہے مومن ہے اس کے باوجود اللہ نے بادشاہ دیئے دنیا ہی میں جنت دے دیا ہے مگر ایمان کی وجہ سے جب بادشاہ جنت میں جائے گا تو اللہ وہاں جو نعمتیں دے گا اس کے مقابلے میں عراق کی بادشاہ تو اسے قید خانہ معلوم ہوگا تو یہ حال ہے مگر مومن کے لئے دنیا میں تکلیفیں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو یہ ایک حصہ اس آیت کریمہ کا اس لئے اترا اِنَّا قَیدِ مَتِين رب کہتا ہے بے شک میری خفیہ تدبیریں بہت پکی ہے اللہ تعالیٰ نے تدبیر کفار ہمیشہ اسلام اور سرکاس اللہ علیہ وسلمہ اور حضور کے خلاف تدبیریں کرتے تھے یعنی جہاں بھی جاتے دس لوگ بیٹھتے ایک ہی بات ہوتی مسلمانوں کو کیسے مٹھائے آج کی طرح ابھی کی طرح ترہ ترہ کی سنگٹھن بن رہے ہیں اور سب کا مقصد ایک ہی ہے مسلمانوں کو مٹھاؤ نام الگ الگ ہو تحریک اور ان کی جماعت ان کے سنگٹھن کے پرپس جو ہیں ایک ہے مقصد ایک ہے چاہیں وہ یو پی میں بنے چاہیں بنگالو بنارس میں بنے چاہیں امریکہ وہ یورپ میں بنے چاہیں اسرائیل میں بنے کفار کے جتنے سنگٹھن اور جتنی جماعتیں بنتی ہیں اگرچہ انڈی ویزیل ان کی الگ الگ مقصد ہو مگر سب کو ملاؤ تو سب کا سام ہوئی ایک ہی مقصد ہے دنیا سے مسلمانوں کو ختم کرنا آپ گور پڑھ لیجئے اخباروں میں جب پڑھتے ہیں اور الیکشن کا دور آتا ہے تو پتہ نہیں کسے کسے کیرے مکوڑے نکل کر باتیں کرتے ہیں تو یہ دنیا میں ہر جماعت کا یہی مقصد رائے جو اہل اسلام کے خلاف مسلمانوں کو مٹھا اہل ایمان کو مٹھا اس لیے یہ پاکی کا حکم دینے والی قوم ہے یہ ستھرائی کو چانے والی قوم ہے یہ برائی کو پسند نہیں کرتی وہ قوم ہے امتوں ہمیشہ سچائی اور انصاف کی بات کرنے والی کوم نا پاکی کو پسند نہیں کرتی شراب کو پسند نہیں کرتی جوا کو ان کے دین میں حرام کیا گیا اور برائیوں کو ان کے دین میں روکا گیا سود کو ان کے دین میں منع کیا گیا اب یہ جو ہیں بہت ستھری قوم ہیں اور ہم وہ اہل کفر کہتا ہے ہم شراب پینے کی عادی ہم زناکاری کی عادی ہم سود کی عادی ہماری فطرت میں برائی ہیں اگر یہ رہیں گے تو ہماری برائیوں کے دروازے بند رہیں گے ان کو ہٹا ہمیں تو ناپا کی گیادت پڑی اس لیے ہم کو ہٹانے کے سب منصوبیں ہیں اس وقت بھی آج بھی اور آگے ایسے ہوتے رہے ہیں آگے ایسے دور ایسا آیا ہے وہ حبیب آشمی کلکتبی نے کہا تھا محسوس یہ ہو رہا ہے یہ دور تباہی محسوس یہ ہو رہا ہے یہ دور تباہی ہے شیشے کی عدالت پتھر کی گوائی سورج سے خدا ہوں کی یہ گور بھی نہیں ہے محلوں میں تو اجال آئے کٹیوں میں سی آئی یہ حال ہے تو ہمیشہ اُت زمانے میں کفار چار لوگ جہاں جمع ہو جاتے باتیں کرتے کیا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ نے ابھی کون سا نیا کام کیا کون ایمان لے آیا اچھا یہ ایمان لے آیا چلو چلو ابھی نیا نیا مسلمان ہوا آئے تو پھر اس کو سمجھائیں اور پھر کفر کے طرف لے آئے یہیں ان کا منصوبہ اللہ کہتا ہے جب ایمان والوں سے ملتے بہت اچھی طرح سے مسافہ کرتے اور ملجل کے اور اس طرح بہویر کرتے اس طرح رویہ مسلمان سمجھتا اپنا ہی ہے اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تو مسلمانوں سے دل لگی کرتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اب وہ کہتے تھے نست حضیبی ہم تو مسلمان سے مزاق کر رہے ہیں آج ہم سے بھی مزاق ہوتا ہے ہماری بات ہماری ایسی میٹنگ مجلس سے ہوں گی آ کر ہماری تعریف بھی کر دیں گے کبھی بحشان دے رہا آئے عزان ہو گئی تو تھوڑا خاموش بھی ہو گیا بحشان دے رہا ہے آزان ہوئی خاموش رہ گیا اب مسلمان سمجھے ہاں ہماری آزان کی بہت عزت کر رہا ہے ہمارے والا ہے الیکشن کے زمانے میں تو زیادہ ہوتا ہے ابھی اس الیکشن گیا یہ سب بہت سارے وات دیات آتا یہ ہے مگر اللہ نے کیا کہا سور مائدہ سور نساء کی آیتیں گزر چکے یہ تمہارے ساتھ ایسا رویہ ہے مگر ان کی تنہائیاں دیکھو گے وَإِذَا خَلَو إِلَا شَيَاتِنِهُمْ اپنے گرو گھنٹھائے اپنے شیطانوں کی جماعت میں جب رہیں گے تو پھر اول سے آخر ہمارے دین کے لئے منصوبے بناتے ہیں اِنَّ قیدی مطین آپ کہو اللہ کی تدبیریں بہت پکی ہیں اللہ کی خوپیاں تدبیر ہیں یہ خوپیاں جو ہے ایجنڈے کرتے ہیں مگر اللہ نے بھی ان کے لئے بہت کچھ تیار کر کے رکھا ہے یہ اور بات ہے ابھی وقت نہیں آیا ہے ابھی وقت نہیں موسیٰ وحارون اب میں موسیٰ وحارون کے رب پہ ایمان لے آیا کہ رہا تھا یہ حال ہے محبوب کہہ دیں تمہارے رب کی خوپیاں تدبیریں بڑی پکی آئے یہ تمہارے اور تمہارے دین کے خلاف سوچ رہے ہیں اللہ نے بہت کچھ ان کے لئے تیار کر رکھ آئے وہ املی لہوں مگر بات توفیق ملے اب حضور سے تسلیح بھی ہے محبوب آپ گبرائیں نہیں واللہ وہ یو حاسم کا آپ کی رب حفاظت کرنے والا ہے محبوب ہم نے جو آپ کو دین دیا ہے آپ فکر نہ کریں یہ قیامت تک رہنے والا ایسے چھوٹے موٹے کیڑیں ہر زمانے میں آتے رہیں گے دنک مارتے رہیں گے ایسے بچھو آ کر اسلام کے مقملی اور جو ہیں بہت اچھے طریقے پہ دنک مارتے رہیں گے مگر محبوب ہونے والا کچھ نہیں ہے مقمل پہ دنک مارنے سے ہوتا کچھ نہیں ہے آتے رہیں آپ فکر نہ کریں اور صحابہ کو تسلیح دی جا رہی ہے تم اپنا کام چالو رکھو جاری رکھو تبلیغ کرتے رہو کبھی یہ نہ سوچنا کہ مکمل تمہارا دین مٹا دیں اللہ نے وعدہ کیا قیامت تک رہنے والا ہے ہم ہیں تو قیامت رکی ہے اب ہم مارنے کی چیز نہیں ہم بچھانے کی چیز ہیں ہم نہیں رہیں تو پھر آ جائے اگر قیامت کو ٹھیل نہ چاہتے ہو اور زیادہ رہنا چاہتے ہو تو ہم کو بچھانے کی بگر یہیں تو ہے حدیثوں کا تو یہیں مفہوم ہے یہیں حدیثوں میں آیا ہے جب تک مسلمان آئیں گے تو قربے قیامت جب مسلمان اچھے لوگ اٹھا جائیں گے تب قیامت سرکار کے پاس آتے بھی تھے یا رسول اللہ آپ آئیے ہم نے آپ کی دعوت رکھ یہود آتے تھے یہود بنو قریضہ بنو ندیر جب ان کے لوگ ایمان نہیں لائے تھے آ کر کہتے تھے آئیے اور کیا منصوبہ بناتے تھے جب حضور آئیں گے اس جگہ بیٹھانا آئے اوپر چھت میں بہت بڑا پتھر رکھ دیتے تھے تھوڑا سپورٹ پر جیسے نبی یہاں بیٹھیں گے اوپر سے ایک آدمی پتھر گرا دے گا اللہ نے فرمایا واللہ یو آسیم کا محبوب اللہ آپ کی افاظت کر رہا دعوت دینے آتے سرکار کہتے ٹھیک کہ آؤں سرکار جاتے حضور کے وہاں پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل آجاد یا ادھر نہیں بیٹھئے گا ادھر بیٹھئے سرکار کو دعوت دی تھی بنت لبیت ذکر حدیث میں آیا اس کا یہودی عورت نے یہودی کی بیوی تھی گوشت میں زہر ملایا تھا اللہ نے وعدہ کی آئے واللہ یعاصی موکہ محبوب رب آپ کی حفاظت کرنے والا سرکار دستر خان پہ بیٹھتے ہیں گوشت کر ٹکڑا موہ میں لیتے ہیں وہ بوٹی بولتی ہے یا رسول اللہ مجھے نہ کھائی مجھ میں زہر ہے مجھے نہ کھائیں واللہ یعاصی موکہ اس لئے تدبیریں کرتے رہے اپنا وقت ویشت کرتے رہے اپنے منصوبے بناتے رہے مگر اسلام قیامت تک کا دین ہے اسلام نہیں مٹے گا مسلمان مٹ سکتا مارا جائے ہم مارے جائیں ہم شراب پیئیں سود کا کاروبار کریں جوا کھیلیں گے ہم اپنے دین کیا مزاق بنا لیں ہمارا لباس ہماری وضاقت کافروں یہودیوں کی طرح چہرہ بلکل کلین نہ ٹوپی نہ اسلام لباس نہ اسلام اگر ہم اپنے دین کی بلکل ہمارا کردار اس کے خلاف ہو جائے گا تو ہم پر یزید حجات بن یسوف عموی خلیفہ مقرر ہوں گے مگر دین نہیں مٹے گا یہاں ہم لوگ جس زمانے میں جی رہے ہیں ابھی کچھ دنوں سے درس حدیث میں یہی بیان چل رہا ہے ابھی اس بات کی فکر کریں کہ ہمیں اپنا دین کیسے محفوظ کرنا ہمیں ہمارا پورا رویہ یہودیوں کی طرح ہوتا جا رہا ہے کافروں کی طرح ہوتا جا رہا ہے اکبال روتے ہیں وضاہ میں کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو کس انگل سے کہیں کہ مسلمان یہ حال ہے ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں دین بہت ضروری ہے جب ہم ہر چیز کی فکر کرتے ہیں سب سے پہلے دین کی فکر کریں دین ہے تو ملت ہے تو قوم ہے دین ہے تو سارے ہمارے مفادات محفوظ ہیں اگر دین نہیں تو قوم ہے نہ وطن ہے نہ اور کوئی آسائی ہے اقبال کہتا ہے مذہب قوم مذہب سے ہے مذہب نہیں تو تم بھی نہیں موج دریا میں بیرون دریا کچھ بھی نہیں اس لیے اس بات کی فکر کریں کہ اب ہماری آنے والی نسلوں میں آوار گیاں آتی جا اور میں اکثر یہ کہتا ہوں دنیا کی تعلیم بہت ضروری ہے سب کے لیے تعلیم ضروری ہے ہمارا بچہ بھی انجینئر بنے ہے ڈاکٹر بنے اور پریوطن آیا بھی ایسی بات نہیں ہے گزیشتہ بیچ سال پندرہ سال میں لوگوں کو بچوں کے لیے اپنے تعلیم کی اتنی فکر نہ تھی آج ہر گھر کا بچہ اچھی اسکول میں پڑھ نہیں آیا ہے پریوطن مگر ضروری ہے دنیا کی تعلیم ڈاکٹر بنے ہمارا بچہ انجینئر بنے گا وہ گریجویشن پاس کرے گا آلہ عوضے پہ آئے گا آلہ ڈگری حاصل کرے گا مگر ان سب کے ساتھ یہ خیال کیجئے کہ اس کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم ضرور رہے ورنہ صرف دنیا کی تعلیم گمراہی کی طرف لے جا سکتی ہے اور عیسائیوں کی اسکول میں پڑھتے پڑھتے مسلمان کا بچہ بھی کہتا ہے کہ عیسی خدا کا بیتا ہے محاضر اس لیے ہمیشہ دنیا کی تعلیم کے ساتھ اس کے پاؤں میں دین کی تعلیم کی زنجیر ضرور لگائیے تاکہ اس لیو اسکول میں کوئی بھی چپٹر پڑھے مگر جب گھر پی آئے اور اس کا دماغ اس کی فکر جب اسلامی رہے تو سوچیں کہ اس کول میں فلان چیز غلط ہے میرا حقیدہ یہ ہے حضرت عیسی اللہ کے پیغمبر نبی اور اس کے بندے آئے اور کبھی بھی بہک نہیں پائے گا جہاں بہک بہک دین کی زنجیر اسے سرات مستقیم پھلی آئے اس لیے دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم بہت ضروری ہے اور پکر کریں بچہ جب بارہ بجے ایک بجے اسکول سے واپس آ جائے مابا فورا مسجد میں بیج دے جا نماز زور پڑھ کیا شام ہو فورا مدرسے میں بیج دیں فری وقت میں لیسن بھی کرتا رہی اسکول کا اور آخر کا جو وقت بتائے اس میں گر میں بیٹھا کے اس کو قرآن کی تلاوز بھی کرنے کا حکم ہو ورنہ سب دنیا کی تعلیم اور یہی فکر رہی تو پھر نقصانات کا خطرہ ہے اس لئے تعلیم کچھ بھی ہو مگر دین ضروری ہے مذہب کی تعلیم بہت ضروری ہے اس سے عقیدہ بھی محفوظ رہے گا صراط مستقیم بھی ونہ حال ہوگا میں نے جو بتائے نا مجھے ایک مسلمان کا بچہ یہی کہہ رہا تھا ابھی تک اس نے پتا ہی نہیں تھا وہ وہ پڑھا اور انہی لوگوں کے بزموں میں بیٹھا انہی لوگوں کے ساتھ چلتا پھرتا رہا اس کو بھی پتا تھا ابھی تک حضرت عیسیٰ معذر اللہ خدا کے بیٹے اس کو سمجھایا تجھے کہا سمجھائی نہیں کیوں نہیں سمجھا مسجدوں سے قریب نہ ہوا علماء کے قریب نہ رہا تقریروں کے قریب نہ رہا بیانات نہ اسلامی لیکٹیچر نہ پڑھا اسلامی معلومات حاصل نہ کیا نتیجہ اسے اسلام کے بنیادی عقیدے بھی معلوم نہ اور یہی ہوا تھا ابھی جب تین طلاق کا مسئلہ نکلا تھا اچھے اچھے اوشیار لوگ ایڈیوکیٹر لوگ پھون کرتے تھے کہ بابو اسلام میں تین طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے اسلام میں طلاق کا طریقہ کیا ہے بہت سارے فون آئے بتائیے سارا کونسٹیٹوشن بھارت کا یاد ہے سارے بھارت کے دھارہ دور لوگ نہیں ہم یاد ہے مسلمان ہے مگر اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلام نے طلاق کا طریقہ کیا بتا ہے اس لیے کہ وہ مذہب کی تعلیم سے آشنا نہ رہا تو اسے بنیادی تعلیم بھی مذہب کی معلوم نہیں آئے پھر کیا ہوتا ہے جہیں لوگ سنسد کیسے کرے گا اپنے مذہب پہ ہونے حملے کو کیسے روکے گا اس لیے کہ بہت پڑھ لیا مگر مذہب کو نہیں پڑھا نتیجہ اسی مجلس میں کافی لوگ اسلام کے اصول وں کی دھدیاں اڑا رہے ہیں مگر صاحب کچھ بولی نہیں رہے اس کے پات اس دفاع کے لیے نولیج اسلامی بچا ہی نہیں یہ حال ہوتا ہے دین بہت ضروری ہے اور دین کی تعلیم بہت ضروری ہے یہ دو آیت کریمہ کی حصے ہو گئے دوسرا حصہ کفار مکہ جو تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رات دن ایک دن ایسا ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پہاڑ پہ صبح تک لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے صفحہ پہاڑی پہ صبح تک دعوت دیتے رہے رات میں ایک گھڑی بھی سرکار نے آرام نہ کیا رات گزر گئی اس پر کفار مکہ بولے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن ساری رات پہاڑ پہ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں کفار مکہ بولے مجنون اور دیوانہ ہو گئے ہیں ماذا اللہ اب حضور تو تبلیغ کر رہے ہیں اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ کبھی وحی اتر تھی جب حضور پہ وحی تو میں مسکات شریف کے حدیث عرض کی تھی وحی اترتی تو شروع میں ایسا حال ہوتا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پسینہ نکلنے لگتا چہرے انور سرخ ہو جاتا موسمیں سردی یعنی تھنڈی کے موسم میں بھی جب وحی کا نزول ہوتا پسینہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور بلکل لال ہو جاتا سرکار لمبی سانسے لیتے تو یہ اس وقت ہوتی تھی جب نزول وحی ہوتا مگ کفار یہ حال دیکھ کر معاذ اللہ یہ کہتے تھے کہ محمد دیوان ہو گئے معاذ اللہ اب اللہ فرماتے یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں یہ لوگ نہیں سوچتے ہیں ماں بھی صاحب اس لیے کہا گیا سرکار انہی کے ساتھ انہی کے جو ہیں ساتھ سرکار چالیس سال رہے اور چالیس سال تک انہی لوگوں نے رسول پاک کی حیات کو دیکھا اور یہی لوگ کہہ رہے تھے انہو صادق وعد الامین یہ مصطفیٰ تو ہمیشہ سچائی کا حکم دینے والے وعدے کے سچے اور امانت کے بہت پکے آئے یہی لوگ کہہ رہے تھے سرکار کو صادق وعد الامین اسی لئے کہا تھا یا رسول اللہ جو تیری جان کے دشمن تھے وہ بھی کہتے تھے امین تو ہے صداقت کی آپ ایک زمانہ تو یہ تھا کہ یہی لوگ رسول پاک کو کیا کیا لقب دیتے تھے مگر آج جب سرکار کی حالت تھے تو کہتے ہیں دیوان ہیں محاذ رب کہتا ہے یہ لوگ غروف فکر نہیں کرتے ان کے صاحب کو جنون اور پاگل پن سے کیا حصہ انہو اللہ نظیر مبین ارے یہ تو صاف در سنانے والے ہیں اور انہیں بھی معلوم ہیں ان کے ساتھ مصطفی جانے رحمت رہے اور ان کے ساتھ سرکا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے شب و روز گزارے اور انہوں نے حضور کی فساد کو دیکھا بلاغت کو دیکھا باوجود یہ کہ سرکار نہ کہیں پڑھنے گئے نہ حضور کو کوئی پڑھانے آیا اور حکمت کی دانائی کی باتیں مصطفی کر رہے ہیں اور یہی لوگ سرکار کو سادی قلوادی رمین کہہ رہے ہیں اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار دیوان اہم آز اللہ ارے ان کو تو معلوم ہے کہ مصطفی جب بولتے ہیں تو کس فساد سے بولتے ہیں یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں فسا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان مگر آج دیوانے کہہ رہے ہیں سرکار کو اللہ کہتا اِن ہوا اِلَّا نظیر مبین ارے محبوب تو نہیں ہے مگر در سنانے والے یہ جو کہہ رہے ہیں یہ تم کو در سنا رہے ہیں کہ تاکہ تم ایمان لے آؤ کافروں کے لئے نظیر ہیں اور مومنین کے لئے مصطفی بشیر بشارت دینے والے ہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں جنت کا وعدہ کہہ رہے ہیں مصطفی اور آؤ مصطفی جانے رحمت کی سیرت پر تو سرکار اس سیرت پر عمل کر جنت کا مزدہ و بشارت دے رہے ہیں آل عادت کہتے ہیں وہ تو نہائی سستہ سودہ بیچ رہے ہیں سستی جنت دے رہے ہیں مگر سستے کے لئے بھی ہاتھ میں کچھ تو چاہیے ہزار چیز دس روپیے میں مل رہی ہے مگر دس تو چاہیے دس بھی نہ ہو وہ تو نہائی سستہ سودہ بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی کھا لی آگے اسی آیت کریں ماں کے گسہ انشاءاللہ آئندہ